اسلام علیکم ٹوالفرینڈ کیا ہو جانا ہے ٹھیک ٹا کہا ہے لیسن نمبر نائنٹی کے پندرہ قویچن کے ساتھ حاضر ہوں قویچن نمبر سکسٹین ہے جی سیٹ بیلٹ ان دی ریر سیٹ کہ جو گاڑی کے سیٹ بیلٹ ہیں وہ جو پیشے والی سیٹ ہیں جی وہ ضرور ہونے چاہیے اس سے جو گاڑی کے مسافر ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ان کو ادھر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو انجری سے وہ پچھا جا سکتا ہے ان کو جو زہم وغیرہ آتے ہیں ایکسیڈن میں تو ان سے بہت زیادہ بچت ہو سکتے ہیں انہوں نے سیٹ بیلٹ لگائی ہوئی ہے اے ایٹ اس اپورٹینڈ بارولی ان انٹرابن روڈس بیٹ اس دی صورتی آف اٹ اوکوپینٹس سنسان دی ایکسیڈنٹ دی بول بی ون اونلی وان انجریڈ سیٹ کن سیف دی لیپس آف دی اٹ اوکوپینٹ ان پریونٹ دیم فرم کازن سیریس انجریڈ تو آدر جیس کاما سی کے وہ جو گاڑی کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی جو وہ ان کو بچاتا ہے اور ان کی کام سے کام جو ان کو چھوٹے آئے ہیں اس میں بھی وہ سیٹ بیلٹ مدد کرتی ہے ویچ نمبر سیونٹین ہے جی پیسٹیرین سلکولیشن اس پر ہیپٹیٹ کے جو پیدل چلنے والے ہیں ان کی وہ منع ہیں ان کو جی وہ ان کو موٹر وے پہ اور ہائی وے پہ دونوں پہ ان کو منع ہیں جو پیدل چلنے والوں وہاں پہ نہیں چال سکتے وہ منع ہیں اے اترون کیسے ٹاز کرتی ہے موٹور وے ہائی وے جس پہ کرتے ہیں موٹور وے ان کو ان پر ہائی وے ان کو مرتبرا Satire آپ نے درد لے ہے سر میں درد کے لئے ان شرم لوگ بھی طرف پر اثر انداز ہوگی ہاں جی وہ کام چلنے والے ہوتے زید تھے ساردک کی گولی ہے وہ بھی ڈرائنگ کے لیے کو تاثر کرے گی گاؤں کے اندر ہم گاڑیاں کھڑی کر سکتے ہیں ہاں جی شہر کے اندر گاؤں کے اندر ہم دونوں سائیڈوں پہ گاڑی پارک کر سکتے ہیں اے رائٹ اور لیفٹ آف دی روڈ اور شویڈر بی لا سی رائٹ اور لیفٹ جس کا ہوگا رائٹ اور لیفٹ ہم دونوں سائیڈوں پہ دائیں بائیں گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں کوئیسٹر میں ٹونٹی ہے جی آنے ہائی وی وی تھری لین آف ایچ ڈریکشن موٹر وی پہ تین لانے ہیں ایک روڈ پہ طرف جا رہی ہیں ایک ٹریکشن پہ جا رہی ہیں تو آپ کو آگے والی گاری سے کیا ڈسٹنس کتنا فاصلہ رکھنا چاہیے ہمیں وہ رکھنا چاہیے ادر کسی بھی صورتے ہیں ہمیں ایک دم بریک لگانی پڑ گئی ہے تو ہمیں آگے والی گاری سے ہماری ٹکر نہ ہو ادر وہ بھی بریک لگاتی ہے ایک دم تو ہمیں ان سے زیادہ ہماری ٹکر آپس میں نہ ہو a 50 میٹر b the one that allow the vehicle to stop in the event of sudden breaking allow other to pass safely c the one that allow the vehicle to stop in the event of a sudden breaking of the one in the front without clodding with it اس کا ہوگا c ہمیں ایک دم گاڑی کھڑی کرنا پڑ جاتی ہے گھرگ لانے پڑ جاتی ہے تو ہماری آگے والی گاڑی سے جو وہ ہے وہ ٹکر نہ ہو question number 21 as it does the condition of the tire influence breaking کیا جو گاڑی کے tire ہیں کیا وہ بھی گاڑی کے بریک لگنے پہ اثر انداز ہوتے ہیں ہاں جی اگر گاڑی کے tire اچھے ہیں وہ اچھی حالت میں ہیں اگر وہ ٹھیک روڈ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو وہ اس سے بریک ٹھیک لگے گی گاڑی جلدی رکھ جائے گی اگر tire پرانے ہیں تو وہ بھی بریک پہ اثر ہوگا a it does influence because tire in good condition grip the ground better and break better b it only depend on the condition of the road c it does not influence it only depend on the state of the breaks جیسے کہاڑا ایک ہے ہاں جی وہ depend کرتا ہے اگر tire اچھے ہیں اگر صحیح حالت میں ہیں وہ گریپ ان کے ٹھیک ہے روڈ کے ساتھ ٹھیک لگے ہوئے ہیں تو وہ اس سے بریک ٹھیک لگے گی question number 22 ہے جی what does this sign یہ والا sign کیا کہہ رہا ہے جی ایک روڈ سے جو اپوزیٹ روڈ ہے اس کی طرف جو دو لائنیں چلی گئی ہیں اور ییلو روڈ ورک کی وجہ سے a that a land to divert to the opposite road for works b that the road goes one to two traffic lines for works c that two lines divided toward to the opposite road for works جس میں وہاں سی کے دو لائنیں اس سائٹ سے دوسری طرف کی گئی ہیں question number 23 ہے جی آن ڈی روڈ animal مرس سرکولیٹ کے ایک روڈ ہے وہاں پہ جانور ہیں وہ کہاں پہ چلیں گے جانور جو ہے رائٹ سائٹ پہ جو رائٹ سائٹ والی لائن ہے اس کا جو ایج ہے اوپر بالکل اوپر والی سائٹ کے رائٹ پہ جہاں پہ سیکل میرا چلتے ہیں اس سائٹ پہ جو ہیں وہ جو animal ہیں جانور ہیں وہ وہاں پہ چلیں گے ایک ہے کہ جو رائٹ سائٹ والی ایج ہے اوپر کے سائٹ والی وہاں پہ جو جانور ہیں وہ چلیں گے question number 24 ہے جی فار اپٹیمال اجسمنٹ دی ہائٹ آف ڈی ٹاپ آف ڈی ہیڈ ریسٹ ہوت بھی سیٹ کے جو گاڑی کے جو سیٹ کے اوپر ہیڈ ریسٹ لگے ہوتے ہیں ان کو کہاں پہ سیٹ کرنا چاہیے جی ان کو جو ہمارا جو ہیڈ ہے اس کی جو ٹاپ ہے اس کے جو برابر ہیں وہاں پہ وہ انہیں سیٹ کرنا چاہیے اے باف دی ناپے بی بلو دی نیک سی ہے ایج سیم ہائٹ ایج تاپ آف تی ہیڈ اس کی جہاں تھا ہمارا سیر سر جاتا ہے تو اس کے جو ٹاپ ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہاں تھا اس کے جو سیم ہے اس کا ہاں پہ ہمیں سیٹ کرنا چاہیے اس کا حقہ سی question number 25 ہے جی آن ایک convention road ایک convention road at what maximum speed can and an atv travel کے جو ایک چار ٹاپ ویلا موٹر سیکل ہے atv cad جو ہے وہ اس کی کیا speed ہوگی جی اس کی ہوگی speed 70 km پر ہار اس کی speed ہوگی a at 70 km پر ہار b at 80 km پر ہار c at 90 km پر ہار اس کی speed ہوگی 70 km پر ہار جائے گا تیسری category میں question number 26 ہے جی they are required to under go breathless test کہ جو کون سی جو required ہیں کہ جن کے لیے breathless test ہوگا جی جو ڈرائیور ہیں اگر ان کو پولیس والے کسی کا پر کنٹرول ہوا ہوا ہے تو وہ چیکنگ کر رہے ہیں تو جو ڈرائیور ہیں ان کے لیے جو لازمی ہے کہ وہ ان کو وہ یا کوئی کا ٹیسٹ ہے breathless کے ذریعے وہ لیں گے a the driver of vehicle data required in preventive control b only driver of cars and mode to the c only road user who are involved ڈرائیور ہیں ان کے لیے جو ڈرائیور ہیں ان کا وہ لیں گے question number 27 ہے جی stopping at کہ stopping کرنا کہاں پہ منع ہے a curve at and grade change b section of road affected by tunnel sign c all inter-urban road جی وہ تہم سوال ہے کہ stopping کرنا کہاں پہ منع ہے صرف اس نے لکھا ہوا ہے stopping at کہ جو section of road جو روڈ کا ایسا section ہے جو ہاں پہ ان نے وہ تنر والا sign لگایا ہوا ہے تو وہاں پہ جو stop کرنا منع ہے اس کا آگا بھی section of road affected by the tunnel sign وہاں پہ stopping کرنا منع ہے گاڑی کھڑی کرنا منع ہے question number 28 ہے جی ان دی ڈرائیور دی ڈرائیور دی ڈرائیور پہ ان کو کب نید آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ کیسا اس کا رویہ ہو جاتا ہے کیا اس کے لیے ہوتا ہے a decrease reaction time b behaving a more dangerous way c better perceive the traffic environment جس کہاں پہ کہ جو اس کا behavior ہے اس کا جو رویہ ہے وہ بہت ہترناک ہو جاتا ہے question number 29 ہے جی how should the vehicle dead leave the unpopped road enter the road کہ ایک گاڑی ہے ڈیوان پاپ روڈ سے انٹر ہو رہی ہے کسی ڈیرے سے آ رہی ہے تو وہ روڈ پہ انٹر ہونا چاہ رہا ہے کوئی ٹریکٹر ہے کوئی گاڑی ہے تو وہ کیسے وہ راستہ دے گی دوسرے جی اس نے یہ ہے کہ اس نے جتنے بھی روڈ ہیں وہ پاپ روڈ نارمر روڈ پہ سفر کر رہے ہیں ان سب کو اس نے راستہ دینا ہے اور ایسے انٹر ہونا ہے کہ اگر اس سے ایسی سپیڈ پہ انٹر ہونا ہے اگر اس کو ایک دم بریک لگانا پڑ جے تو وہ گاڑی روک لے a giving way and the speed that allow you to stop on the sport b acceleration to reach the maximum speed of the road c yielding to the vehicle on the right جس کا ہوگا a کہ ہم اس نے سب کو راستہ دینا ہے اور اس نے ایسی سپیڈ پہ انٹر ہونا ہے کہ اگر اس کو گاڑی ایک دم stop کرنا پڑ جے اس کو روک نہیں پڑ جے تو وہ روک لے question number 30 ہے جی is it allowed to place certain on the rear window of the vehicle کیا اس کی اجازت ہے کہ آپ گاڑی کے جو پیچھے والا شیشہ ہے وہاں پہ پڑ دے لگا سکیں جی ہاں جی اس کی اجازت ہے اگر ہماری گاڑی کے دونوں left اور right سائٹ پہ جو باہر والے شیشے ہیں وہ ہم ہمارے دوروں ٹھیک صورتحال میں ہے تو ہم گاڑی کے اندر جو پیچھے والا جو شیشہ ہے وہاں پہ ہم پڑتے لگا سکتے ہیں اس کا یہ ہوگا a no it is prohibited b yes if the vehicle has an outside rear view or mirror on east side c yes if it is approved accessory جی اس کا ہم پی ہاں جی ہم لگا سکتے ہیں اگر ہماری کے جو گاڑی کے دونوں جو شیشے ہیں بار والے اگر ایس سائٹ پہ وہ موجود ہے تو ہم جو پڑتے ہیں وہ گاڑی کے پیک سائٹ والے شیشے پہ لگا سکتے ہیں thank you friend for watching اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے بھی ضرور بتایا کریں next lesson کے ساتھ انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ شیارہ